بسم اللہ الرحمن الرحیم رات دو بجے راولپنڈی کی سینٹرل جیل میں پھانسی پر لٹکا دیا گیا ان کو راولپنڈی جیل کے زنانے حصے میں ایک سات بائی دس فٹ کی کوٹنی میں قید کیا گیا تھا بھٹو کو ایک پلنگ گدہ چھوٹی سی میز اور ایک بک شیلپ دی گئی تھی بگل میں ایک چھوٹی سی کوٹنی تھی جہاں ان کے لیے ایک قیدی کھانا بناتا تھا ہر دس دن بعد وہ قیدی بدل دیا جاتا تھا تاکہ اس کو بھٹو سے انسیت نہ ہو جائے کبھی کبھی بھٹو کے دوست اور دانتوں کے مشہور ڈاکٹر ڈاکٹر نیازی ان کے لیے کھانا بیجا کرتے تھے بھٹو کی زندگی پر لکھنے والے مصنف سلمان تاثیر جن کا بات میں قتل کر دیا گیا اپنی کتاب بھٹو میں لکھتے ہیں شروع کے دنوں میں بھٹو جب پیتر اخلا جاتے تھے تو ایک سیکیورٹی گارڈ وہاں بھی ان کی نگرانی کرتا تھا بھٹو کو یہ بات کی ناپسان تھی کہ انہوں نے تقریبا کھانا کھانا بند کر دیا تھا تاکہ انہیں بیتر اخلا جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے کچھ دن بعد اس طرح کی سخت نگرانی بند کرتی گئی تھی اور ان کے لیے کوٹڑی کے باہر علیدہ ایک بیتر اخلا بنا دیا گیا تھا بھٹو کو جیل کے اندر پڑھنے کی ازادی تھی آخری دنوں میں وہ چارلس میلر خیبر ریچرڈ نکسن کی سوانے عمری جوہرلال نہرو کی ڈسکوری آف انڈیا اور صدیق سالے کی وٹنس ٹو سرنڈر کا مطالعہ کر رہے تھے منجاب حکومت کے جالاد تارم سی کو بھٹو کو پھانسی دینے کے لیے لاہور سے بلایا گیا تھا ان کا یہ کام پشتی نہیں تھا ان کا خاندان مہاراجہ رنجیس سنگھ کے زمانے سے پھانسی دینے کا کام کرتا تھا اس وقت مسیح کی تنخواہ تین سو پچتر پی مہانہ تھی اور ہر پھانسی دینے پر انہیں اضافی تاثر پی ملتے تھے جیل میں رہتے ہوئے بھٹو مسلسل اپنے مسئولوں میں درد سے بے حد پریشان تھے ان میں پاس بھی پڑ گئی تھی بھٹو کو لگتا تھا کہ انہیں پھانسی نہیں ہو سکتی ایک بار جب جیل کے اندر ڈاکٹر نیازی ایک لالٹن کی روشنی میں ان کے دانتوں کا مہانہ کر رہے تھے تو بھٹو نے ان کے ساتھ مزاق کیا تم بھی میری طرح سے بادقسمت ہو تمہارے کلیننک میں ایک حسین لڑکی تمہاری مدد کر رہی ہوتی ہے اور یہاں مدد کرنے کے لیے ایک قیدی ملا ہے بینزیر بھٹو دو اپرل انیس سو انواسی کی صبح اپنے بستر میں لیٹی ہوئی تھی تب ہی اچانک ان کی والدہ نچل بھٹو کمرے میں یہ کہتے ہوئے داخل ہوئیں پنکی گھر کے باہر جو فوجی ہیں وہ کہہ رہی ہیں ہم دونوں کو آج ہی تمہارے والد سے ملاقات کرنے جانا پڑے گا اس کا مطلب کیا ہے بینزیر اپنی سوان نے عمری ڈاٹر آف دی ایسٹ میں لکھتی ہیں مجھے معلوم تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے میری والدہ کو بھی معلوم تھا لیکن ہم دونوں اس کو قبول نہیں کر پا رہے تھے اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ زیادہ حق میری والد کا قتل کرنے کو تیار ہے نسرت اور بینزیر بھٹو کو ایک شیورلیٹ کار میں راورپنڈی جیل لائے گیا تلاشی کے بعد انہیں بھٹو کے سامنے لے جایا گیا ان کے درمیان پانچ فٹ کی دوری رکھی گئی بینزی لکھتی ہیں میری والد نے پوچھا تھا کہ گھر والدوں سے ملاقات کے لیے انہیں کتنا وقت دیا گیا ہے جواب آیا آدھا گھنٹا میری والد نے کہا کہ لیکن جیل کے قوانین کے مطابق پانچی سے پہلے خان دانوالوں سے ملاقات کے لیے ایک گھنٹا ملتا ہے لیکن اہلکار نے جواب دیا کہ مجھے ایسی ہی ہدایت محصول ہوئی ہے کہ آپ کو صرف آدھا گھنٹا دیا جائیں وہ زمین پر ایک گدے پر بیٹھے تھے کیونکہ ان کی کوٹھٹی سے ان کی میز، کرسی اور پلانگ ہٹا دیا گئے تھے بینزیر مزید لکھتی ہیں انہوں نے میری لائی ہوئی کتابیں اور میکزین مجھے واپس کر دی میرے والد نے مجھے کہا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد وہ لوگوں نے ہاتھ لگائیں انہوں نے مجھے ان کے فکیل کے دیئے ہوئے کچھ سگار بھی واپس کر دی وہ کہہ رہے تھے کہ شام کے لیے میں نے ایک سگار بچا کر رکھا ہے انہوں نے شالمیار کولون کی ایک شیشی بھی اپنے پاس رکھی ہوئی تھی وہ مجھے اپنی شادی کی انگوکی دے رہے تھے لیکن میری والدہ نے انہیں روک دیا اس پر انہوں نے کہا ابھی تو میں اسے پہن لیتا ہوں لیکن بعد میں اسے بینزیر کو دے دیا جائے تھوڑی بھی دیر بعد جلدر نے آ کر کہا کہ ملاقات کا وقت ختم ہو گیا ہے بینزیر نے کہا کہ کوٹری کو کھڑیے میں اپنے والد کو گلے لگانا چاہتی ہوں لیکن جلدر نے اس کی اجازت نہیں دی بینزیر مزیر لکھتی ہیں میں نے کہا پلیز میری والد پاکستان کے منطقے وزیراعظم ہیں میں ان کی بیٹی ہوں یہ میری آخری ملاقات ہے اور مجھے ان کو گلے لگانے کا حق ہے لیکن جلدر نے صاف انکار کر دیا میں نے کہا گوڑ بھائے پاپا میری والدہ نے اسلاحوں کے درمیان ہاتھ بڑا کر میرے والد کے ہاتھ کو چھویا ہم دونوں تیزی سے باہر کی جانم نکلیں میں پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہتی تھی لیکن میری حمد جواب دے گئی جیل سپیٹنڈ یار محمد نے انہیں کالا وارنٹ پر کر سنایا جسے انہوں نے چپ چاپ سنا بھٹو نے کوٹی کے باہر کھڑے گار کو بلایا اور ڈپٹی سپیٹنڈ سے کہا کہ مرنے کے بعد میری گھڑی اس کو دے دی جائے آٹھ بچ کر پانچ منٹ پر بھٹو نے اپنے ہیلپر عبدرمان سے کافی لانے کے لیے کہا انہوں نے عبدرمان سے کہا کہ اگر میں نے تمہارے ساتھ کوئی بد سلوکی کی ہو تو اس کے لیے مجھے معاف کر دینا سپریم کورٹ کی جانب سے ان کی رحم کے فیل مصرد کیے جانے کے بعد ان کا ریزر اس لیے واپس لے لیا گیا تھا کہ کہیں وہ اسے خودکشی نہ کر رہے سلمان تاثیر لکھتے ہیں بھٹو نے کہا مجھے داڑی بنانے کی اجازت دی جائے میں مولوی کی طرح اس دنیا سے نہیں جانا چاہتا نو بچ کر پچپن منٹ پر انہوں نے اپنے دانتوں میں برش کیا چہرہ دویا اور بالز بنائے اس کے بعد وہ سونے چلے گئے رات ڈیڑھ بجے انہیں اٹھایا گیا وہ ہلکے بادامی رنگ کی شلوار کمیز پہنے ہوئے تھے جیل اہلکاروں نے کپڑے تبدیل کرنے پر زور نہیں دیا جب سکوٹی اہلکار نے ان کے ہاتھ پیچھے باننے کی کوشش کی تو انہوں نے اس کی مخالفت کی آخر کر انہوں نے زبردسی ان کے حاصلسی سے باندھی اس کے بعد انہیں ایک سٹیچر پر لٹا کر تقریباً چالیس گز کی دوری تک لے جایا گیا سلمان تاثیر مزید لکھتے ہیں اس کے بعد بٹو سٹیچر سے خود اتر گئے اور پھنسی کے پھندے تک خود چال کر گئے جلاد نے ان کا چہرہ کالے کپڑے سے ٹام دیا ان کے پیر باندھیے گئے جیسے ہی دو بچ کر چار منٹ پر مجیسٹریٹ بچیر احمد خان نے اشارہ کیا جلاد تارہ مسیح نے لیور کھنچا بٹو کے آخری الفاظ سے فینش اٹ 35 منٹ بعد بٹو کے مردہ جسم کو ایک سٹیچر پر رکھ دیا گیا او زمانے میں راولپنٹی سینٹر جیل میں خوفیہ حلقار رہے کرنل رفیو دین اپنی کتاب بٹو کے آخری 223 دن میں لکھتے ہیں تھوڑی دیر بعد ایک خوفیہ جنسی کے فوٹوگرافر نے آ کر بٹو کے پرائیویٹ پارٹس کی فوٹو اتاری حقومت اس بات کی تصدیق کرنا چاہتی تھی کہ آیا بٹو کی اسلامی طریقے سے خطنے پی ہوئے تھے یا نہیں تصاویر اتارنے کے بعد اس بات میں کوئی شاک نہیں رہا کہ بٹو کے خطنے ہوئے تھے بعد میں شیام باٹیا نے اپنی کتاب گڑوائی شہزادی میں لکھا تھا کہ بینزین نے انہیں خود بتایا تھا کہ بٹو کو موت کے بعد بھی اس بیٹی سے گزرنا پڑا بینزین اپنی سوانے اوری میں لکھتی ہیں ممی کی ممی کی دی نیند کی وولیم گولیوں کے باوجود ٹھیک دو بجے میری آنکھ کھل گئی اور میں زور سے چلائی نو نو میری سانس رک رہی تھی جیسے کسی نے میرے گلے میں پھندہ پہنا دیا ہو پاپا پاپا میرے موں سے بس یہی الفاظ نکل رہا تھا سخت گرمی کے باوجود میرا پورا جسم کانپ رہا تھا چند گھنٹوں کے بال سینٹر جیل کے سسٹن جیلر اس گھر میں گئے جہاں نصرت اور بینزین پوٹو کو نظر باند کیا گیا تھا اسے ملتے ہی بینزین کے پہلے الفاظ سے ہم زیریعظم کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں جیلر کا جواب تھا انہیں تدفین کے لیے لے جایا جا چکا ہے بینزین لکھتی ہیں مجھے لگا جیسے کسی نے مجھے گھونسا مارا ہو میں نے چلا کر کہا آپ انہیں ان کے اہل خانہ کے بغیر تدفین کے لیے کیسے لے جا سکتے ہیں اس کے بعد اس جیلر نے بٹو کو ایک چیز بینزین کو سمپی بینزین لکھتی ہیں اس نے مجھے پاپا کی شلوار کمیز دی جو پاپا نے مرنے سے پہلے پہن رکھی تھی اس سے شالمیار کولون کی مہک ابھی تک آ رہی تھی پھر اس نے ایک ٹیفن باکس دی جس میں انہیں گزشتہ دس دنوں سے کھانا بیجا جا رہا تھا جسے وہ کھا نہیں رہے تھے اس نے ان کا بستر اور چائے کا کپ بھی مجھے دیا میں نے پوچھا ان کی انگوٹھی کہاں ہے جیلر نے پوچھا ان کے پاس انگوٹھی بھی تھی کیا پھر اس نے جولے میں سے انگوٹھی تلاش کرنے کا ڈراما کیا اور پھر انگوٹھی مجھے پکڑا دی وہ جیلر بار بار کہہ رہا تھا کہ ان کی آخری کہ ان کی آخرت بہت پرسکون تھی میں نے سوچا پھانسی بھی کیا کبھی پرسکون ہو سکتی ہے بینزید کے خاندان کے ملازم پشیر کی نگاہ جیسے ہی بٹو کی شلوار کمیز پر پڑے وہ چلانے لگا یا اللہ انہوں نے ہمارے صاحب کو مار دیا اور اس کے ساتھ یاد کی یہ دردناک ویڈیو یہی پر ختم ہوتی ہے انشاءاللہ جلد ہی دوبارہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ